جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر اٹھائے جانے اور راج کو دو پیندر ساسد پردیش میں باتنے کے بھارت سرکار کے فیصلے کے بعد سے ہی پاکستان باکڑایا ہوا ہے اور کشمیر پر تل ملایا پاکستان بھارت کو لگاتار فرمانو حملے کی دھنکی بھی دیتا رہا ہے پوری دنیا میں موکی کھانے کے بعد پاکستان کو اس بار اپنے ہی لوگ نے بھارت کو سمرپیت راشتی گیت دھا کر ایک طرح سے پاکستان کے گال پر تماچہ مارا ہے جس کا یہ ویڈیو کافی تیو سے وائرل ہو رہا ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا دوستان ہمارا ہمارا ہم بل بلے سکی یہ گل ستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا نیوج ایجنسی اے این آئی نے الٹاف حسین کا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گاتے نظر آ رہے ہیں بتا دے کہ الٹاف حسین کئی وار اپنے بھاشنوں سے پاکستان کی پول کھول چکے ہیں اور اپنے بیانوں میں پاکستان کو بے نکاب بھی کر چکے ہیں اس ویڈیو میں الٹاف کافی خوش مزاد انداز میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گیت گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جسے لوگ خوب پسند بھی کر رہے ہیں کشمیر میں ہوا گیا کافی عرصے سے آتنگ وادی آتنگ وادی پاکستان کی فوج آئی ایس آئی ٹرین کر کے کشمیر میں بھیج کر وہاں لاؤ این آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں اب میں ایک سوال انٹرنیشنل ورل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمریر میں کشمریر میں کشمریر میں ہاں کشمریر میں راکستان انگیشنل اس کی شکارت اندیو and start raising slogans that this کشمیر will become a part of انڈیا تو کیا پاکستان کی فوج اس کو برداشت کر لے گی تو جب کشمیر میں آپ آتنگ بادی ریشتے ہیں اور وہاں کا چین سکون اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کیوں یہ نعرہ یونائٹیڈ نیشنز کی اس قراردات کی خلاف ورزی ہے جو پلی بی سائٹ انہوں نے فرمولہ دیا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے تو یہ اب کہتے ہیں کشمیری تو خود نعرہ لگاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کشمیریوں کو باقاعدہ وہاں پر آتنگ بادی بھیج کر جھنڈے بھیج کر اسلاح بھیج کر وہاں انتہائی قسم کی دہشت گردی کی وارداتیں کی جاتی ہیں انڈین کشمیریوں کی صورتحال پاکستان کی صورتحال سے بہت کئی گناہ زیادہ بہتر ہے پاکستان کے کشمیری کو وزیر آزم کو پریسیڈنٹ کو عوام منتخب نہیں کرتی آئی ایس آئی منتخب کرتی اسی طرح کی وائرل ویڈیوز اور خبروں کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل آج کی خبر کو